اسمِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میم کے 20، ہاں کے 8، پھر میم کے 40، پھر دال کے 4 ٹوٹل کرو محمد بنتا ہے مولا وجہ میرے جا میری ایشان کارمزان میں مصطفیٰ کے سجدے میں ملایا ہے اگر یہاں سے ڈیوٹ ٹیمرون پاکستان میں بات کرے بارا کسین اوبابا پاکستان میں بات کرے جب تک تیلی فون پر آدادِ اسمِ محمد کا تواف نہ کرے پاکستان میں بات ہی نہیں کر سکتا ہے سمجھ آگئی نا جب تک آدادِ اسمِ محمد کا تواف نہ کرے وہ پاکستان میں بات نہیں کرے برسویلِ تصمیلِ جملہ سامنے آ گیا بتانا یہ چھتو جو کچھ ملا ہے کملی والے آقا کا صدقہ ملا ہے تو کیوں نہ کہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کی ذات ملی نبی کی ذات ملی نبی کی ذات ملی ساری کائنات ملی نبی کی ذات ملی ساری کائنات ملی آرے پہلی امتوں کو بھی کتابیں ملی پہلی امتوں کو بھی اٹھاؤ تاریخ تفاصیر اٹھائیں اللہ مارشد میں سبائی جاتفرشی فرما ہے اور بڑے بڑے اہلِ علم لوگ اسمجمے میں بیٹھی ہیں اللہ تعالی نے یوسف کو پیغام دیا صحیفے دیئے مصر کی گلیوں کو روشن کرنے کے لئے کہا یوسف یہ صحیفہ لے اور جاؤ مصر کی گلیوں کو روشن کرو جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تود سے تو رات میں لے کلام کرنے جاتے تھے اللہ نے کہا میرے کلیم چالیس دن جنگلوں میں آنا پڑے گا میرے نام کی مالہ جبنی پڑے گی روزہ رکھنا پڑے گا وید وادنہ موسیٰ اربعین لیلہ چالیس راتوں کا وعدہ کیا آنا پڑے گا ضربے لگانی پڑے گی پھر تمہیں تورا تتا کروں گا باری آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کہا عیسیٰ چالیس دن کیا روزہ رکھنا پڑے گا جنگلوں میں آنا پڑے گا کہتے ہیں یہ کی اصل کیا ہے میں نے کہا نبی بھی چلہ کا لکھاتے رہے ہیں حضرت چلہ کہتے ہیں یہ چلے کہاں سے یہ صوفیاء کا اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ رہا ہوں چالیس دنوں کے لئے آنا پڑے گا میرے نام کی مالت جپنی پڑے گی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب دی چلتے چلتے ایک اور بات کا ارض کر دوں ہمیں ملی ستائیس وی رات کو کتاب ہمیں امام اسبائی صاحب ہمیں ہمارے لئے قرآن آیا ستائیس وی رات کو تملی والے کو کب دیا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے کوئی مجھ سے دلیل پوچھے تو آج اس عمت میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی کو تو بتائی نہیں تھا ماد اللہ چالیس سال کے بعد ان کو نبوت ملی میں نے کہا کلمہ بھی پڑتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے کیا یہ کسی غلام کو سجتی ہیں یہ باتیں بولے 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 کیا کسی غلام کو سجتی ہیں چالیس سال کے بعد نبوت ملی چالیس سال کے بعد نبوت ملی میں نے کہا اپنے شجور کو درست کرو اپنی تحقیقات کو درست کرو اپنے ایمان کے پلڑے کو جاؤ بلال کی منڈی میں ڈھوننے کی کوشش کرو جاؤ ابو بکر سندگ کے دروازے پر جاؤ عمر کے دروازے پر جاؤ جناب عثمان غنیر رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دروازے پر تمہیں پتہ لگے مقام نبوت ملووت کیا ہے چالیس سال کے بعد نہیں نبی نبی ہوتا ہے عالمِ عرواں میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے عالمِ عرواں میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے عالمِ اقسام میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہو تو تب بھی نبی ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے یہ تمہارے پہاڑے ہیں کہ چالیس سال کے بعد میں نے کہا کس مو سے کہہ رہے ہو اگر قرآن پڑا ہوتا تو یہ عقیدہ تم عمد کو نہ دیتے چلتے چلتے تمہیں دلیل دے رہا ہوں قرآن سے اعتراض ہوا جنابِ بی بی مریم پر سلام اللہ علیہا پڑھئے سلام اللہ اللہ اس پاک ماں پر سلام بھیجے برکتیں نازل فرمائے ارے جس کی گود میں جنابِ عیسیٰ روح اللہ نے آگ کھولی وہ اتنی عظمت والی ماں کون اس ماں کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے کون اس ماں کی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے امتِ محمدیہ کو وَذْقُرْ فِلْكِتَابِ مریم اے ایمان والو یاد کرو جنابِ مریم کو یہ بڑے خاموش بیٹھے ہیں آپ میں آپ کو جساں پہ لے کہا رہا ہوں آپ سب جو شیئیمانی میں آ کے بولیں گے کہا بجاد کرو اس پاک ماں کو اس ماں پر اتراز ہوا اس ماں پر اتراز ہوا جنابِ بی بی مریم پر جو کہتے ہیں نا چالیس سال کے بعد نبوت ملی میں ان کے موں پھرنا چاہتا ہوں قرآن کی طرف میں کہتا ہوں آؤ قرآن پڑھو اتراز ہوا بی بی مریم سلام اللہ علیہ حلیہ پر کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے تو تو اس طرح بری نہیں تھی تیرا خاندان تو اتنا پرا نہیں تھا جنابِ بی بی مریم پر جب الزام لگا کہا مجھ سے پوچھتے ہو میرے بیٹے سے پوچھو بات سمجھ آگئی ہے مجھ سے پوچھتے ہو مجھ پہ الزام نہ لگا وہ بھگرودے میں میرا بیٹا لیٹا ہے اس سے پوچھو انہوں نے کہا اتنا چھوٹے بچے نے بھی کبھی کلام کیا ہے کہا چھوٹا بچہ تمہارا ہو تو کلام نہیں کرتا جو ناپا کو کلام نہیں کرتا اور جس کو اللہ پاک عطا فرمائے وہ چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو کر بھی بڑا ہوتا ہے قریب چلے گئے قریب چلے گئے بھنگوڑے کے قریب گئے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام اب بولنا شروع کر دے میرے ساتھ حفظوں کی یہاں پر لائن لگی ہوئے پوچھیں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتی ہیں انی حفظ انی عبداللہ اعتراض ماں پہ جواب بیٹا دے رہا ہے اعتراض ماں پہ ہو رہا ہے جواب نبی دے رہا ہے ماں کی عدمت کو سمجھو کہ ماں کی عدمتیں بیان کرنا یہ نبیوں کا شہوہ ہوتا ہے یہ نبیوں کا شہوہ ہوتا ہے اور آج اسی مکتبِ فکر کے لوگ میرے آقا کے وردین پر انگلیاں اٹھاتی ہیں میں کہتو انہوں لگو آؤ قرآن کے سوق کو سمجھو اور مقامِ مریم اگر تمہیں سمجھ آ گیا نا تب پھر میرے آقا کی پیاری والدہ جنابِ آمنہ کی عظمت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی آ جائے گی کہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں بس بھائی صاحب اسی طرح ہے بنگوڑے میں بول رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں انی آتانی الکتاب مجھے کتاب دی گئی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کو بولنا چاہئے تھے قصور آپ کا نہیں آپ بھی سال کے بعد آتے ہیں سمجھ آ گئی نا آپ بھی سال کے بعد آتے ہیں آپ کا قصور نہیں ہے پھئی یہ اعتراض ہوا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اے نبی کیسا کلام کہا مجھے پتا ہے ایک مرتبہ میرے ماننے والے مجھے اپنا بیٹا مجھے خدا کا بیٹا کہیں گے میں ماں کے بھگوڑے میں اعلان کروں میں بندہ بن کے آیا ہوں میں اللہ کا بنگا بن کے آ رہا ہوں آتانیل کتاب مجھے کتاب عطا کی گئی ہے مجھے کتاب عطا کی گئی ہے مجھے کتاب اب میں ہاتھ بان کے پوچھتا ہوں بھائی صاحب اس وقت علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی کتاب تو چالیس سال کے بعد ملی لیکن ماں کے بھنگوڑے میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے کتاب عطا کی گئی ہے میں صاحب کتاب نبی بن کے آیا ہوں میں صاحب کتاب نبی بن کے آیا ہوں ماں کے بھنگوڑے میں یہ بول رہے ہیں کہ میں صاحب کتاب بن کے آؤں کتاب چالیس سال کے بعد ملی میں نے کہا مولا وجہ فرمایا مقام نبوت کو سمجھو امت کے لیے بعد میں دے رہا ہوں ان کو پہلے دے کر بیج رہا ہوں وہ امت کے لیے اور ہے پھر قرآن مجھے کتاب میں صاحب کتاب نبی بن کے آؤں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے اگر بیوی مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بنگھوڑے میں ان کا پیارا بیٹا عیسیٰ نبی ہے تو حلیمہ کی گوہ میں بھی آمینہ کا لال نبی ہے سمجھا گیا نبی ہے سوجھو اپنے حقیدوں کو درست کرو بتانا یہ چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کتاب لینی ہے کتاب لینی ہے امت کے لیے چالیس زنانہ پڑے گا روزے پہلے رکھوائے باری آئی میرے اور تمہارے آقا مولا کی یا اللہ معبوب کو قرآن کس طرح دے گا کہا ان کو روزے پہلے رکھوائے روزے پہلے رکھوائے کتاب بعد میں دی باری آئی آمنہ کے لال کی کہا کتاب پہلے دوں گا روزے بعد میں رکھوں گا سمجھا گی نا یہ مقام ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے آقا کی عظمتوں کے کیا کہنے ان کو کتاب دی تختیوں پہ لکھ کے عطا کر دی گئی عطا یک مشتق عطا کر دی گئی باری آئی میرے اور تمہارے آقاوں مولا کی مولا معبوب کو کتاب کس طرح دے گا کہا ان کو کتاب دی تھی صاحب کا نبیوں کا صحیفے اور کتابیں دی تھی اپنی مرضی سے کملی والے کو کتاب دھول گا کملی والے کی مرضی سے آئے آئے کملی والے آقا کو کتاب محبوب کو کتاب دوں محبوب کی مرضی سے مولا کس طرح کتاب کہا محبوب مکہ میں ہوگا قرآن مکہ میں ہوگا اب یہ مقام ہے سوال محبوب مکہ میں میں قرآن اور صاحب قرآن کا موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں محبوب مکہ میں قرآن مکہ میں محبوب مکہ میں ہے قرآن مکہ میں ہے محبوب مدینے میں قرآن مدینے میں محبوب غار سور میں قرآن غار سور میں محبوب نے اپنا سر اقدس رکھا چنابِ ابو بکر صدیق کی گود میں اللہ قرآن صدیق کی گود میں نازل کر رہا ہے اللہ قرآن صدیق کی اکبر کی گود میں نازل کر رہا ہے میرے اور تمہارے آقا و مولا میدانِ عرفات میں قرآن میدانِ عرفات میں میرے اور تمہارے آقا و مولا غدوہِ بدر میں قرآن بدر میں آقا غدوہِ خندق میں قرآن غدوہِ خندق میں آقا جنابِ تبوک میں قرآن تبوک میں اتر رہا ہے میرے نبی عرش پر قرآن عرش پر میرے نبی فرش پر قرآن فرش پر میرے نبی لا مکہ ارے قرآن لا مکہ مولا ماجرہ کیا کہا کمنی والے جہاں جہاں تیرا دیرا ہے وعی وعی پر قرآن کا بسے رہا ہے وعی وعی پر وہاں وہاں قرآن کب اصحرہ ہے میں ایمان کی سلامتی سے پوچھتا ہوں قرآن کس چیز کا نام ہے مصباح صاحب اب آپ کا ذوق مچاؤں گا قرآن کس کا نام ہے قرآن نام ہے تیس پاروں کا قرآن نام ہے بولے بولے قرآن نام ہے کتنے پاروں کا اور تیس پارے نام ہیں ایک سو چودہ صورتوں کا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تسلی کے ساتھ سنیں بات غلط ہو مجھے پکڑ لو اور اگر بات صحیح ہو تو پھر تم بھی مو مدینہ کی طرف کر کے امت بن کے قوم مصطفیٰ جانے رحمت اللہ ڈاکٹر پرواز صاحب اگر بات صحیح ہو تم نے کیا سمجھو قرآن مجھ سے ہم سے پوچھو قرآن کیا ہے قرآن کی کتنی صورتیں ہیں بولے درہ اور بولو تسلی ایک سو یہی آپ کو تعلیمات دے رہیں اتکام از کم یہ آج کی رات کا فیدہ تو ہی یہ معلومات دے قرآن نام ہے تیس پاروں کا تیس پارے نام ہے ایک سو چودہ صورتوں کا ایک سو چودہ صورتیں نام ہے آیتوں کا آیتیں نام ہے فکروں کا فکریں نام ہیں جملوں کا جملے نام ہے لفظوں کا لفظ نام ہے حروف کا حروف نام ہے نکتے اور لکیر کا نکتے اور لکیر نام ہے شد و مد کا شد و مد نام ہے آراب کا آراب نام ہے زیر زبر پیش کا اور زیر زبر پیش نام ہے آواز کا اور آواز نام ہے نطق مصطفیٰ کا اللہ کہہ رہا ہے وما ینتکو ان الہوا ان ہوا اللہ وحیو یوہ یہ معبوم تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا یہ جب بھی بولتا ہے میری مرضی پر بولتا ہے یہ جب بھی بولتا ہے میری مرضی پر بولتا ہے آواز نام ہے نطق مصطفیٰ کا تو عام مصطفیٰ کی زدان سے سنا یہ کلام الہی بن گیا پنجابی کے ناصل چسی تنگلیہ والا اللہ اس کے قبر پر کروڑ ہا رحمتیں نازل کرے جب اس منظر کو دیکھا تو وہ بھی بول پڑا کہتے ہیں کہ جگل وچ محبت دی چولی نہ ہوندی کہ سیدی بھی پروباش جھولی نہ ہوندی بھلا کون قرآن نو پردہ ناصر جے میرے آقا دی بولی نہ ہوندی بڑے بڑے لوگ اتراز کرتے ہیں جی یہ شیر و شائری کرتے ہیں میں نے کہا ہمارے شیر کے پیچھے بھی قرآن و عدیث کی دلیل ہوتی ہے یہی بات میاں محمد صاحب نے اپنے رنگ میں کی ان سے پوچھا رومی کشمیر صاحب نے قرآن پڑا فرماتے ہیں بار بار پڑا ہے کوئی شک ہے تا میاں صاحب کس نتیجے پہ پہنچے ہیں فرماتے ہیں شدہ مدہ آئے 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 بولے آئے بولے شدہ مدہ تے زیرہ زبران شان تیری وچ آئیاں شدہ مدہ زیرہ زبران اللہ زبان سے پاک اللہ بولنے سے پاک مولا وجہ فرمایا زبان ایک ہی بنا دو گا کملی والیہ تیری جب مجھے ضرور ہوگی میں بولوں گا جب تمہیں ضرورت ہوگی تو بول رہا جب میں بولوں گا قرآن بن جائے گا جب آپ بولو گے حدیث بن جائے گی شدہ مدہ زیرہ زبران شان تیری وچ آئیاں آمالو کا خبر نہ کہوئی خادثہ نے رمضہ پایاں آچھا یہ تو وہ حوالے تھے نا جو اپنے آپ کو بڑا مفقر سمجھتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں جو کہتا ہے میں مفقر ہوں جو کہتا ہے میں فلتفی ہوں اس کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں یہ دیوانوں کی آوازیں نہیں ہیں یہ قرآن کا اتر اور نچوڑ ہے جو اس شاکان نے پیش کیا میاں صاحب کو آپ نے سن لیا میں نے اقبال کے دروازے پر دستہ دی اقبال آپ بتاؤ آپ بتاؤ آپ کس نتیجے پر پہنچیو اقبال کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی تاہا وہی یاسین وہی تاہا یاسین بھی میرے آقا کا صفاتی نام تاہا بھی میرے آقا کا صفاتی نام آج تک علماء سے پوچھو بیس نہ کرو شانِ رسالت پہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یاسین کا معنی کیا ہے تاہا کا معنی کیا ہے یہ بھی عزت عروف مقتحط میں آتی ہیں تاہا کا مطلب کیا ہے یاسین کا مطلب کیا ہے اللہ فرماتا ہے جب صفات کو نہیں سمجھے ذات کو تم کیا سمجھو گے جب میرے معبوب کی صفات کو نہیں سمجھے دیتا ہے دعوت جلوہ یہ شیر ہے آپ کی نظر کر رہا یاسین بھی میرے آقا کی صفت تاہا بھی اس مقام سے دیتا ہے دعوت جلوہ جہاں مجال نگاہ بشر نہیں جاتی جہاں مجال نگاہ بشر نہیں جاتی ساج پوچھو قرآن ہے کیا قرآن اداوں کا نام ہے میرے آقا نے ظلفے کھولی اللہ فرماتا ہے واللہی لیزا سجا میرے آقا نے چیرہ کو دیکھا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے واللہی لیزا یک شا میرے آقا چلے میرے آقا چلے اس محبت کے رنگ میں بھی دیکھو اور دنیا والوں کس کس رنگ میں آپ کو قرآن کو اس رنگ میں بھی کبھی دیکھو میرے آقا مکہ کی گلیوں میں گزرے مدینہ کی گلیوں میں گزرے کپڑے والے کی دکان پہ گئے کملی سرکار نے دی میرے آقا نے یوں کملی لی کملی لی آئی میرے نبی کے کاندوں پر آئی میرے آقا کے کاندوں پر اللہ فرماتا ہے سونیا یا یحل مضملو آئے 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 کہو کہو سماناللہ اس طرح میرے آقا نے کملی لی نامی کملی بن گیا مضمبل کی چادر یا یحل مضملو یا یحل مدسرو لئی لئی اللہ قلیلہ وہ سونیا تھوڑا رات کو سو بھی لیا کر تھوڑا آرام بھی کر لیا کر مولا تو کہہ دیتا کہ معبوب آرام کر لیا کر کملی کی کیوں قسمیں اٹھا رہا ہے کہا اگر چادر کی نسبت معبوب کی کملی سے ہو جائے کملی بن جائے چادر کی نسبت ہو جائے تو میں اس کا اعترام کرتا ہوں ویکٹوریا محسن میں آنے والوں تمہاری چادر کی نی تمہاری تو غلامی کی نسبت نبی سے ہو گئی ہے غلامی کی نسبت ہو گئی ہے چادر کملی پہ آگئی ہے ہم نے قرآن اس چادر کو اب تذکرہ کیا یا نہیں کیا اب آؤ اگر چادر اتنی شان والی ہے تو ان کندوں پر اسنین کریمین آئے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ کون لگ سکتا ہے آئے آئے بات سمجھے نہیں ہیں آپ ہم لڑانے والے نہیں ہیں اگر کملی کندوں پہ آ جائے اس کی شان یہ ہے انہی نوازوں کو کملی والا کندوں پہ لے کے ہاتھا ہے ارے ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ہاں مت نرائی کرو صاحب اور اہلِ بیت کے نام پر آؤ امت کو ایک کرو نیک کرو تم بڑے خضرات کے مکی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرو ہم نے آل کو دیکھا وہ نبی کے کندوں پہ نظر آئے ہم نے نبی کو دیکھا وہ صاحبی کے کندے پہ نظر آئے وہ ہم نے آل کو دیکھا ہم نے آل کو دیکھا ہم نے آل کو حسنین کریمین کو دیکھا وہ نبی کے کندوں پہ علی کو دیکھا وہ نبی کے کندوں پہ مکہ فتح ہوا میرے نبی نے بوتوں کو توڑنا چروع کی جاؤں اوپر والے پہ علی توڑو میرے آکھ اچھا ہی لگاتے تھے یا رسول اللہ آپ فرمایا علی میرا ہاتھ جس سے لگ جائے میرا ہاتھ جس چیز سے مس ہو جائے میرا ہاتھ جس چیز سے مس ہو جائے اللہ اس پر جنت دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے میرا ہاتھ مس ہو جائے قرآن اگر موجزہ ہے صاحبِ قرآن بھی موجزہ ہے میرا ہاتھ مس ہو جائے اللہ اسے یہاں کی آگ بربی اور دلیوں کی اور جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتا ہے دلیل پوچھو علماء بیٹھے ہیں اٹھاؤ علماء رہاوی کی جامعہ اور موجزات نبی کریم اپنے غلام کے گھر گئے اس کے گھر کھانے کی دعوت تھی دستر خان بڑا گدلہ تھا بڑا گندہ تھا میلہ ہوا تھا میرے نبی نے دستر خان کو اپنے ید اللہ کے ہاتھوں پہ اٹھایا کہا میرے غلام اس کو صاف کر سونیاں کس طرح صاف کروں کہا جو تندور روٹیوں کا جن رہا ہے اس میں ڈال لے واپس نکال صاف ہو جائے آیا سبحان اللہ میں اس کو صاف کر رہا ہوں میرے آقا صاف کر رہے ہیں آقا کام جلانا ہے اب صاحبی تھا نا میں اگلا جملہ نہیں کہنا چاہتا صاحبی تھا مسوحی صاحب صاحبی تھا وہ نبی نے کہہ دیا کہا سونیاں جو تُو کہہ دیتا پھر انجی ہی ہونے ہیں جا کے وہ دستر خان ڈالا آگ میں تندور میں آت ڈالا دوبارہ بار اس طرح نکالا تو اس طرح پتہ لگا تھا کہ ابھی دکان سے نیا لے کے آئے سونیاں وجہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام جس پر میرے محمد کے آتھ لگ جائیں دنیا کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے آخرت کی آگ بھی حرام ہو جاتی ہے مزید آوالہ پوچھتے ہو تو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کلمہ پڑا کلمہ کی بڑی قیمت انہوں نے ادا کی مجھے تمہیں بیٹھے بٹھائیں مل گیا امار بن یاسر کو مشتقین مکہ نے بڑا کوسا بڑا مارا آگ میں ڈال رہے تھے آگ کے بھمبر جلائے گئے امار بن یاسر کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں میرے آتا کا گزر ہوا اپنے غلام کو دیکھا وہ پہاڑی سے لڑکتا ہوا آگ کی طرف آ رہا ہے کمری والے مسکرائے کہا یا نارکونی بردم و سلامن علا امار بن یاسر کما کنتے علا ابراہیم اے آگ میرے غلام پہ اس طرح تھنڈی ہو جائے جساں تو ابراہیم پہ تھنڈی ہوئی نہیں سمجھ آگئی نا بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کا ہاتھ دسترخان پہ آ جائے وہ تو اجلا ہو جائے اگر اسی نبی کا ہاتھ اب وقر کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ ستی کے اکبر بن جاتا ہے عمر کے ہاتھ میں آ جائے فاروق آدم بن جاتا ہے عثمان کے ہاتھ میں آ جائے تو کانِ حیاء بن جاتا ہے مولاِ کائنات کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ شہدرِ کرار بن جاتا ہے یہ مقام ہے میرے اور تمہارے آقا و مولا کا قرآن کا بھی موجزہ ہے صاحبِ قرآن بھی موجزہ ہے بتانا یہ چاہتا ہوں آج کی اس رات کے حوالے سے کہ میرے آقا علیہ السلام قرآن اور صاحبِ قرآن کی نسبتیں اپنا لو جو صرف قرآن کے ساتھ ہیں وہ بھی گمراہ ہیں گمراہی سے بچنا ہے قرآن کو بھی لے کے چلنا پڑے گا صاحبِ قرآن کو بھی لے کے چلنا پڑے گا قرآن اگر قرآن اگر تھیوری ہے صاحبِ قرآن محمدِ مصطفیٰ پریکٹیکل ہے پریکٹیکل ہے کسی نے اممہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ سے پوچھا کہ بتائیے آقا کے اخلاق کیا ہیں فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن تو نے قرآن نہیں پڑا سارے کا سارا قرآن پڑتا جا محمد کے جلوے دیکھتا جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن جو آجا پڑ رہے ہیں قاری صاحب نے پڑا آپ نے سنا دیگر قرآن سنا رہے ہیں یہی قرآن قیامت کے دن اپنے قاری کی شفاعت کرے گا یہ قرآن عبداللہ ابن عمر فرماتی ہے علامہ صاحب قیامت کا دن ہوگا قاری آئے گا قرآن آئے گا اپنے قاری کو ہاتھ سے پکڑے گا نورانی شکل میں آئے گا قرآن یہاں تو پاروں میں وہاں نورانی شکل میں آئے گا میں نے کہا مولا ماجرہ فرمایا قرآن کی عظمت کو تم کیا سمجھو موجزہ بھی کبھی سمجھ آئے موجزہ بھی کبھی سمجھے یہ قرآن موجزہ ہے سارے کا سارا چھہزار چھہزار سکتا آیات ہے بھئی انہیں ساری موجزہ ہیں اچھا قرآن اپنے قاری کو لے کے جائے گا مولا یہ میری تلاوت کرتا رہا یہ رات کو جاگتا رہا یہ رمضان کی راتوں میں میری تلاوت کرتا رہا اے میرا مولا اس کی منزل جنت کے ایک دروازے میں ساری منزل نے تیہ کرے گا قرآن بولے گا یا اللہ میرے اتلاوت کرنے والے کی منزل کیا ہے فرمایا ساری جنتی قرآن تیری ملکیت ہے تیرا قاری جہاں چاہے جنت میں گھومتا پھرتا رہے وہاں قاری انسانی شکل میں ہوگا تو کسی مولوی کو اتراز نہیں ہے قرآن نور ہے وہاں لباس بشر میں ہوگا کسی کو اتراز نہیں ہے اگر وہ نبی نور کا جامعہ نور حقیقت نور ہو کے بشری لبادہ پہن کے غلاموں میں آجائے تو تمہیں کہے گو اتراز ہے قرآن تو سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا قرآن شفارش کرے گا میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ روضہ دار نے روضہ رکھا روضہ قیامت کی دن آکے اپنے روضہ دار کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا مولا اس نے اپنے آپ پہ جائز کام بھی حرام کی ہوئے تھے تیری رضا کے لیے ہوت اس کے صورت جایا کرتے تھے اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس گھنٹے کا اس نے منچسٹر میں روضہ رکھا مولا اس نے میرا بڑا اکرام کیا آج میں اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا یہ روضہ بھی تمہارے کام آئے گا قرآن بھی تمہارے کام آئے گا یہ تو کام آئیں گے اب سنو میرے آقا کی صفات کا سبب کیا ہوگا کیا منظر یہ مغفرت کی رات ہے نا مغفرت کی رات ہے اپنی گفتگو ست سے گفتگو کو مختصر کرتا ہوں مغفرت کی رات ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا روضہ بھی شفاعت کرے گا قیامت کا دن ہوگا سورج سوہ نیزے پر ہوگا نفسہ نفسی کا عالم باپ بیٹے سے بیگانا بیٹا والدین سے بیگانا ایک دوسرے کو پیچانیں گے نہیں گناہگاروں کو رستہ نہیں مل رہا سارے جائیں گے جناب آدم علیہ السلام کی قدمت میں بڑے خطاکار ہیں سورج سوہ نیزے پر ہے سفارش کی گئے جناب آدم علیہ السلام فرمائیں گے اِذْحَبُواِ الْا غَيْلِ جاؤ کسی اور کے دروازے بولو جاؤ کسی جناب نو جناب عشاء سارے نبیوں کے دروازے پر خلقت پھرے گا ہماری سفارش کرو وہ کہیں گے اِذْحَبُواِ الْا غَيْلِ جو غیراللہ غیراللہ کی رٹ لگاتی ہے ان سے میں پوچھتا ہوں آدم نہیں گئے کیوں نہیں کہا کہ جاؤ اللہ کے پاس بولے تو صحیح یار سنو گیا آدم کے پاس سارے کونہ گار گئے آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ اِذْحَبُواِ الْا غَيْلِ اللہ کے پاس جاؤ اللہ کہاں ملے مجھے تمہیں ملے گا وہ وہاں ملتا ہے معبوب جہاں ملتا ہے سمجھا گئی ہے وہ وہاں ملتا ہے اِذْحَبُواِ الْا غَيْلِ جاؤ اور کے دروازے پر سارے نبیوں کے دروازے سے ہوتے 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 عیسی علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جس کی میں آمد کی بچارتیں دیتا رہا ہوں جاؤ اس محمد کے پاس چلیں گے میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں گناہ گار آئیں گے اللہ کا معبوب فرمائیں گے انا لہا گھبرانی میں موجود ہوں میں ہوں میں ہوں آقا سجدہ کریں گے اللہ فرمائیں گے معبوب سجدے سے سر اٹھا لیں مان کیا مانگنا چاہتا ہے مان کیا مانگنا چاہتا ہے مولا یہ مجھ پر درود پڑھنے والے یہ مجھ پر سلام پڑھنے والے یہ میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے مولا پورا سال جو تھے ٹھیک ہے پیگانے رہے پر لیلت القدر میں آکے دھو آنسو تو تیرے نام کے انہوں نے بہائے ہیں مولا یہ میری عمت ہے مولا سنو اب سنو مقام شفاعت قرآن بھی شفاعت کرے گا میرے آقا علیہ السلام اللہ کی کچھری میں کہیں گے اے اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں میں نے دنیا میں تیرا دین پھیلایا میں طائف میں گیا میں طائف میں گیا لوگوں نے مجھے پتھر مارے مجھے لولوہان کر دیا گیا مجھے پتھر مارے گئے مجھے ستایا گیا میں سجدے میں سر رکھتا تھا وہ شکیر مکہ آکے اوجریان میرے کاندوں پر رکھا کرتے تھے مولا میں نہیں بولا میرے دندان مبارک شہید ہوئے میں نہیں بولا مجھے لولوہان طائف میں کیا گیا میں نہیں بولا مولا پتہ کیوں نہیں بولا اللہ کہے گا پیارے بول تو صحیح کیوں نہیں بولا مولا اس وقت وہ بندے مجرم میرے تھے بندے تیرے تھے آئے آئے مولا میں نہیں بولا میں نے دعائیں کی مولا وہ مجرم میرے تھے بندے تیرے تھے اپنے مجرم تیرے بندے سمجھ کے میں نے حباث کر دیئے مولا آج بدلے کا دینے تو نہ بولا آج مجرم تیرے ہیں امتی میرے اے میرے مولا آج مجرم تیرے ہیں امتی میرے ہیں آج کیوں نہیں بولنا اللہ فرمائے گا پیارے سر اٹھالے مانگ تجھے عطا کیا جائے گا شفاہت کان تیری شفاہت قبول کی جائے گی محبوب مانگ ارے یہاں پر ہی تو علیہ حضرت نے فرمایا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بزمِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے ایمان والو اللہ کے گھر میں آنے والو اپنے مقدروں پر ناز کرو اللہ کریم نے یہ مبارک رات مجھے اور آپ کو نصیب فرمائی ایک آنسو جو میری اور تمہاری آنگ سے گرا یہ جہنم کی آگ کو سرد کرنے والا آنسو ہے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا جنابِ بی بی آئیشہ سلام اللہ علیہ حالے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شبِ محراج کی رات پاؤں اگر میں شبِ محراج کی رات پاؤں تو میں کیا کروں آقا علیہ السلام سیڈ ریسائیٹ دیس دعا کون سی؟ اللہمہ انکا عفون او اللہ یو ار فورگیوین آئے 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 دیکھو میرے آقا کے جملوں پر ناز کرنا میرے آقا نے کیا خوبصورت جملے کہے مولا تو درگزر کرنے والا ہے مولا تو معاف کرنے والا ہے تو حب الافوا یو لف دا فورگیوین فورگیونس مولا تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو پھر کیا کہو آقا فرماتے ہیں کہو اس کی بارگاہ میں چھکے اس رات کو جو آج کی رات مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے فا افو انی سو فورگیونس اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے بخش دے اللہ معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرنے والے بنو پیغام آج کی رات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے تم بھی معاف کرنے والوں بنو اللہ درگزر کرتا ہے تم بھی درگزر کرو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے تم بھی معافی کو پسند کرو ایمان والو آج کی مبارک رات امت مسلمہ کے جتنے ممالک کے نظر دوڑاؤ آج شرم سے سر جھگ جاتا ہے وہ نبی جس نے کبھی جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانے دیا وہ نبی کی امت آج ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہے آج ایک لاشے اٹھ رہے ہیں کراچی میں لاشے اٹھ رہے ہیں لیبیا میں اٹھ رہے ہیں ترابلس میں اٹھ رہے ہیں فلسطین میں اٹھ رہے ہیں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹوا ہے میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مسلمان نہ مرنے والوں کو پتا نہیں ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ میں کیوں مر رہا ہوں وہ عالم آج ہو گئے ہیں لاشے گر رہی ہیں اور مسلمان تس سے مس نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا کہ ایمان والو قرآن اس دنیا میں تمہارے لیے کافی ہے اور اگلے جہان میں تمہارے لیے شافی ہے یہاں قرآن کو ختم کرود تک محدود نہ کرو بلکل سواب کنچتا ہے جو قرآن تمہارے ماباب کی قبروں کو تھنڈا کر سکتا ہے وہ تمہاری زندگیوں کو بھی تھنڈا کر سکتا ہے چھوڑ دو آؤ قرآن کی تعلیمات اپنا لو اتباع قرآن کرو اتباع شاہ بھی قرآن کرو تمہارا رب بھی وہی ہے تمہارا رسول بھی وہی ہے تمہارا قرآن بھی وہی ہے ہم بدل گئے ہیں تو غلام شہے عمم نہ رہا چشم عالم میں محترم نہ رہا یہ مبارک رات اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دی ہے سوچنے کے لیے دی ہے اللہ معاف کرتا ہے دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی توفیق اتاب فرما کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں آج ضرورت سمر کی ہے انسانی